بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بی کیو سموشے بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چکن کا بان لیس لیا ہے دو کپ اس میں دہی ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون سپیشل گھرم مسالہ ڈالیں گے دو پینچ زردے کا اورنج کلر ڈالیں گے ایک پینچ ریڈ کلر ڈالیں گے دو ٹی بیل سپون کسی بھی مرچے ڈالیں گے دو ٹی بیل سپون کٹی بھی مرچے ڈالیں گے ایک ٹی بیل سپون نمک ڈالیں گے دو ٹی بیل سپون سابی دھنیا ہے اس کو ہم نے کٹ لیا ہے موٹا موٹا دو ٹی بیل سپون زیرا ہے دو ٹی بیل سپون لیمن جوس ہے یہ فریش ہے آپ بازار کا بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون لسن درکھا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون یا دو عدد یہ ہری مرچے ہیں ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا کرش کر لیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں تیل ڈالیں تو چلیں میرینیٹ کرتے میرینیٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں ہم نے ایک کپ جتنا قیمہ لیا ہے آدھا پاؤ ہوگا اور یہ لینک پیس کی بان لیس لیے اور یہ بریس پیس کی لیے تو قیمہ ہم نے بہت کم ڈالا اس میں باقی یہ دونوں آدھا آدھا ڈالیں تو چلیں میرینیٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی ڈالیں گے کلر اور حلدی وغیر اور گرم مسالہ ڈالیں گے لیمن جوز ڈالیں گے حریم رج ڈالیں گے لسن درکھا پیس ڈالیں گے یہ دیکھئے بلکل بزار جیسا کلر آرہا ہے اس کا یہ بہت مزے کہ سموسے بنتے ہیں یہ ہماری اپنی ریسپی ہے یعنی کہ ہماری والدہ وغیرہ یہ نہیں بناتی تھی یہ ہم نے شروع کیے ورنہ ہم آپ کو اپنی ساری ریسپی اوثینٹک بتاتے ہیں جو ہماری اوریجنل نانی دادی سے چل رہی ہیں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور یہ سموسے اگر آپ کھا لیں گے نا ایک دفعہ پھر دوسرے سموسے وہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے اتنے مزے کے سموسے ہی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے نا شان پیکٹ کا ایسے ہی کلر ہوتا ہے اور یہ جتنے مسالے ہم ڈال رہے ہیں نا یہ ایک پیکٹ جتنے مسالے ہیں اس میں مرچے اور نمک آپ کم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے حساب سے نمک و مرچے بلکل صحیح ہیں کیونکہ ابھی ہم اس میں پیاز اور شملا میرج بھی ڈالیں گے تو یہ مسالے بلکل پرفیکٹ رہیں گے دو ٹیبلی سپون جتنا تیل ڈالیں گے اور اب ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں دیکھچی میں ہم نے تیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے یہ ایسے ہی پکائیں گے بسم اللہ رمانے رہے ہیں پانی صرف ہم یہ اتنا سا دھوکے ڈالیں گے اور پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ چکن اپنا پانی چھوڑے گی اس کو اچھی طرح سے گلہ لیں گے اور پانی پورا اس کا سوکا لیں گے دیکھیں یہ پانی اس کا تقریباً ایک گھنٹے میں سوکا ہے کیونکہ ہم اسے گلانا بھی تھا دیکھیں بلکل اچھی طرح سے یہ دیکھیں گل گئی ہے بہت اچھی طرح سے اب بلکل اس کو ڈرائی کریں گے دھیمی آج پر رہنے دیں گے اس کو تھوڑی دیر تک پھر تھنڈی ہوگی تو پھر اس میں ہم پیاز ملائیں گے تو چلیں پھر اس کو سکا کے تھنڈا کر کے لے کر آتے دیکھیں یہ ریڈی ہے بلکل پانی ہم نے اس کا سکا لیا تھا اور اس طرح سے اس کو توڑ بھی لیا تھا یہ ایک شملہ میرچ لیا ہم نے بڑے سائز کی ہے یہ اور اس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے کدوکش نہیں کیا ہے باریک باریک کٹنگ کی یہ کدوکش سے یہ بہت سارا پانی چھوڑ دیتی تو اس لئے نہیں ڈالیں گے بسم اللہ روانے رہیم اور یہ ایک کلو پیاز ہے اس کو بھی ہم نے باریک باریک کٹا ہے اب ہم اسے کوئلے قدم دیں گے اور اس کو بہت دیر تک نہیں دیا زلکا سا دھوا دیں گے اب یہ نکال دیں گے صرف دو منٹ دیں گے دھوا اس کو کوئلے قدم لگا لیا ہے ہم نے اس کو اور یہ لائی بنائی ہے میدہ کی دو ٹی بل سپون میدہ لے کے اس میں چار پانچ ٹی بل سپون پانی ڈالا تھا آپ آپ اپنے حساب سے بنائیے ہم نے دیکھیں اتنی گاڑی بنائی ہے پتلی نہ ہو گاڑی ہونا چاہیے اب ہم سمو سے بنائیں گے اور پیاس کے لئے ہم بتائیں آپ کو کہ پیاس ہم نے کس چیز سے کاٹی ہے یہ دیکھیں یہ وہ کٹھا رہے جس سے پیاس وغیرہ کاٹتے ہیں گول گول اور جولین ہر طرح سے کاٹتے ہیں اس سے چاپ کرتے ہیں باریک پیاس اوملٹ جیسے تو آج کل یہ سب گھروں میں ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے کاٹ لیجئے لیکن شملا میرے چھم نے ہاتھ سے یہ کاٹی ہے چلیں بناتے ہیں بھر بسم اللہ رمانے وحیم کرتے ہیں یہ ہماری دھر کی پٹی ہیں اور ہم یہ دیکھیں بس سائٹوں کو آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ یہاں سے تیل نہ بھریں یہ دیکھیں 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 سارے سیتنا بنا لیں گے اور ہم یہ جو پٹی ہوتی ہیں سائٹوں کی ہم گھر کی پٹی ہیں سائٹوں کی پٹیوں کی بھی چھے کپ آپ اپنے حساب سے پین کے حساب سے ڈالیے تھے ڈیپ فرائی کرنے کے لئے میڈیم ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے پہ پہلے ہائی ہیٹ پہ گرم کیا تھا لیکن فل گرم نہیں کیا تھا جیسے یہ گرم ہوا ہم نے میڈیم کر دی اور اس کے بعد ہم اسے ڈالیں اب ہم ان کو نکالیں بس ایسا کلر آنے تک آپ اس کو پکائیں گورڈن سا کلر یا سنہری کلر اب ہم اس کو نکالیں الحمدللہ باربی کیوں ساموسے ریڈی ہیں اس کو فریز کر سکتے ہیں کچھے فریز کرئیے ان کو چھے مہینے تک آپ ان کو رکھ سکتے ہیں ان کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تو میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں آج کل ہم نے رمضان کی ریسیپیز ڈالنا شروع کر دیں آپ یقیناً انجوائے کریں گے اس رمضان کو دعاوں میں مجھے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان ہمیشہ بھرے رکھیں آمین پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ